موسیقی 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 اسلام علیکم ایلسٹوریٹس کیسے ہیں آپ امید ہے کہ آپ ایلیس سے رہو گے اور ہمارے لیکچس سے استفادہ حاصل کر رہے ہوگی کیسے چل رہی ہے آپ کی سٹڈی آپ ہمارے لیکچس کو سنیں اور ان سے استفادہ حاصل کریں اور نوڈز بنائیں جب کالے جائیے گا وہ نوڈز سمیتھ کھائیے گا اور ہم انشاءاللہ اس کے نماز آپ کو دل آج ہم وائرس 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 اواللہ کی نماز پھلتے ہیں اور دون سے ایسے میز ہیں جن سے وائرس 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 ہیلتے ہیں ہماری کتاب کے اندر چار طریقے بتائے رہے ہیں جن سے وائرسز ہیلتے ہیں ان میں infected, blast, dry aris email attachments something insecure size installing pirated infected, flash drive کیا چیز ہے جیسے کہ آپ سیمت کلاس میں بڑھا ہوگا ہارڈویر کے چپٹر میں USB flash drive destroy device ہوتی ہے جو کہ pen drive کے طور پر بھی جانے جاتی ہے flash drive بھی کہتے ہیں USB بھی کہتے ہیں اسے یہ flash drive یا ٹس جو کہ آسانی سے removeable ہے اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جائے جا سکتا ہے اس کے ذریعے بڑی آسانی سے وائرسز ہیں اگر آپ کی USB میں وائرس موجود ہے اور آپ کسی healthy system میں کسی صحیح working کمپیوٹر میں آپ اس کو لگاتے ہیں تو جیسے ہی آپ لگائیں گے فو ڈس 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 وائرس آٹومیٹک لی ڈس 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 ایمیل اٹیجمنٹس جیسا کہ آپ نے اس کے بلاس میں ایمیل کے بارے میں اور ایمیل اٹیجمنٹس کے بارے میں پڑھا تھا ایک ایمیل اٹیجمنٹ یعنی کہ کوئی فائل، کوئی بھی ڈیٹا، کسی بھی قسم کا میڈیا، آڈیو، ویڈیو، ڈاکومنٹ یا کوئی بھی چیز ہو تو آپ اس کو ایمیل کے ہمراہ، اپنے میسج، اپنے پیغام کے ہمراہ بھیج سکتے ہیں اپنے کمپیوٹر سے کسی دور طراز بیچے ہوئے شخص کو در انٹرنیٹ ایمیل گلے تو ایمیل اٹیجمنٹ کے ذریعے بھی وائرسز پیلتے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو پریڈیس لیکچر میں ایلیو ایک ایمیل وائرس تھا اس کے بارے میں میں نے بتایا کہ وہ ایمیل کے ذریعے پیلتا تھا تو میں اسی کریے یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی ایک فائل ہوتی ہے کہ اٹیجمنٹ کچھ سکل میں ایک کوڈ ہوتا ہے، کمپیوٹر پروگرام ہوتا ہے جس کو ایکٹرز بناتے ہیں، لکھتے ہیں اور اس کو ایمیل پر اٹیج کرتے ہی، ایمیل کے ساتھ اٹیج ہوتے ہی یہ ٹارگٹ پر پہنچ جاتا ہے اور وہاں کے سسٹم کو خراب ہوتا ہے، ہوتا کیا ہے؟ یہ ایمیل اٹیجمنٹ جیسے ہی کوئی اپنی کھلتا ہے تو اس کے اوپر جسٹ جبل کھلک کرتا ہے جب اس فائل کو اپن کرنے کے لئے تو یہ وائلس اس کی کمپیوٹر میں خود بخود جاملوڈ ہو جاتا ہے اور خود بخود اٹیج ہو جاتا ہے اور جو بھی اس کا بقصد ہوتا ہے یہ اس کو انجام دیتا ہے مثال کے طور پر وہ آپ کے ایمیل، ان باکس کے یا پارٹیکس کے جو بھی آپ کے سینڈر ہیں یا سیور ہیں ان تمام کے ایمیل آٹیسز جو ہی کرتے ہیں ان کو اپنا میسیج دیلی سکتا ہے ایسے ہی یہ مختلف قسم کے خطرنات کورٹر ہیں ایمیلز کی طلوع بھی سینڈ دیئے جا سکتے ہیں اگلا محلہ تمہارا پاس صرف بھی ان سیکیور ریب سائٹس یعنی کہ ایسی ریب سائٹس کا استعمال کرنا جو محفوظ نہیں ہے یہ بھی ایک بہت بڑا ذریعہ ہے انٹرنیٹ کے ذریعے وائرس سکھیلنے کا یعنی کہ یہ ایک صلافی طریقہ ہے اور یہ بڑا مشروع طریقہ ہے اس کے ذریعے سے ویب سائٹس، ایسی ان سیکیور ویب سائٹس کے ذریعے سے وائرس سکھیل آنا یعنی کہ یہ جب آپ کسی ان سیکیور ویب سائٹس کو جب کھولیں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ اگر سائٹ آپ کو کچھ سوالات میں مشہول کر دے آپ کو سوالات کریں اور آپ سے کچھ پوچھیں اور آپ کو جواب دینے نہیں تر جائیں وہ آپ کو اس میں مصروف کر دے گا اور اس دوران کو اپنا وائرس کوڈ یا جو بھی اس کا خطرنار پروگرم ہے اس کے ڈیک گراؤنڈ بے اور آٹومیٹکلی آپ کے سسٹم بے ڈاؤن لوڈ ہو جائے اور وہ آپ کے سسٹم کو ایکسس کر دے گا آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ مجھ سے سامارات نہ کہا ہے اور آپ ان کو جوابات دے رہے ہیں لیکن آپ کا پہلے سوال کے جواب کے کلپ کرنے سے پہلے ایک کلپ کرنے سے وہ وائرس اس کے اندر اس کلپ کے اندر وائرس کا لینک مجھوڑ ہوگا وہ آپ کے کپیوٹر میں آٹومیٹکلی ڈاؤن لوڈ ہوگا ہے یہ ایڈر بھی ہو سکتا ہے ہوم بھی ہو سکتا ہے وائرس بھی ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے وہ آپ کے سسٹم ہوگا اور انسیکیور ریب سائٹس کو پہلے سے ایک اور رقصان آتی ہے بھی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کے پاس وپ وکس کی گوچھاڑ آ جائے کہ ایک کے بعد دوسرا اور دوسرا کے بعد تیسرا آپ ایک کو بند کرنے کے پاس دوسرا ہو کھل جائے گا دوسرے کو بند کریں تیسرا کھل جائے گا اور اس طرح ہاں آپ ان کو بند کرنے کے چکر میں مصروف ہو جائے گے اور خیتر یا جو بھی اس کی ایک داؤن میں خطرنا سسٹم لام کر رہا ہے تو انسیکیور ریب سائٹس کو پہ رہا ہے وہ آپ کی سسٹم پہ اٹھائی کر رہا ہے تو آپ اتیاد کی جیدہ کھل آپ اٹھانیت استعمال کیا کریں انسیکیور ریب سائٹس سے دور کریں انسٹالی پائیرٹی اٹھا ہے پائیرٹیٹ ساظٹر ہے کون سے پائیرٹس کے بارے کمپنی آپ پائیرٹس سمندھنی کا پہ رہا ہے لیکن یہاں دے گوڑا بھی سمندھنی کا پہ رہا ہے پائیرٹیٹ ساظٹر ہے پائیرٹیٹ ساظٹر ہے یعنی کے دوپکیٹ ساظٹر ہے یعنی کے اوریجنل ساظٹر پائیر کی نقل جینیون ساظٹر پائیر نہیں ہے یعنی مثال کے دور پر کوئی پروگرام مایکروساظٹ کمپنی نے بلایا ہے لیکن مایکروساظٹ کمپنی نے شکت رکھی ہے کہ آپ کو اگر اس پروگرام کے کچھ فیچر چاہیے تو آپ ہمارے اس ساظٹر کو پرچیس کریں اس کی کوئی بھی سپوز انہوں نے ٹرٹی نائن ڈالر رکھی ہے پھر آپ اتنے ٹرٹی نائن ڈالر بھیجیں گے تو اس کے تمام فیچرز ہم آپ کے لئے اوپن کریں تو آپ کو ایک ہی جائیں گے آپ کو پاسپٹ دیں گے آپ اس کے ذریعے ان تمام فیچرز کو اوپن کر سکتے ہیں ریجسٹر کر سکتے ہیں اور پلیٹ ساظٹویر آپ کے کام میں آسکتا ہے لیکن اب آپ کہتے ہیں کہ اسی ذریعہ ہر ساظٹویر میں کرکل ہوں پاسپٹیر میں کرکل ہوں تو پائیریٹیڈ ساظٹویر کی طرف جائیں گے لیکن پائیریٹیڈ ساظٹویر جو لوگ ان کو ان ساظٹویر کے اندر جیجس کرتے ہیں اس کی کی آفشن کو پلیٹیرز کی آفشن کو پہلنے ہیں تو وہ اپنا مقصد بھی اس میں انجام دیتے ہیں کہ وہ ان کے اندر اپنا مرزی کا کوڑ یا وائرس بھی اس کے اندر انٹر کر سکتے ہیں اور جب آپ اس ساظٹویر پستال کریں گے تو آپ کے نہ چاہتے ہوئے بھی اس ساظٹویر کے ساتھ آپ کے کمپیوٹر میں وہ آئیس ہو وہ یا وہ آئیڈیر آپ کی کمپیوٹر میں انسٹال کریں گے تو کو کوشش کیا کریں کہ جب بھی آپ کوئی ساظٹویر لے ریجسٹڈ ساظٹویر استعمال کریں تاکہ آپ پریشانی سے خج سکیں یہ پائیوٹر ساظٹویر بھی آپ کے سسٹم کے خطرناک ہیں یوزر کو پریشان کرتے ہیں یہ بھی آپ کے انفارمیشن کو چلاتے ہیں آپ کے سسٹم میں خطرناک پروگرامز کو لوڈ کرتے ہیں آپ کے کمپیوٹر کی ورکنگ کو ڈسٹرک کر سکتے ہیں یا کچھ عرصے کے بعد آپ کو پھر پریشانی آئے کہ وہ ساظٹویر کام کرنا چھوڑ گیا ہے تو ان پریشانیوں سے پچھنے کے لئے آپ پریشانی ساظٹویر استعمال کریں پائر ایٹس ساظٹویر جو ہیں ان سے اسلام انشاءاللہ نیکسٹ نیکچر میں ہم آپ سے پھر کوئی بات کریں گے خطر کے لئے علاق اس براہ ہمارے نیکچرس کی سمری بنا کے اس کو نوڑ بک کے اوپر ضرور تحریف کیجئے گا جب کالے جاں آئیں گے تو اسے ہاں سیکھ کریں گے کہ آپ نے اور کلی طور پر ضرور ضرور ضرور